تو دوستو ود ود سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل واجد گرافی میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 2004 میں آنے والے شاروک خان اور سلمان خان کی سبھی فلموں کے بارے میں دوستو سال 2004 میں سلمان خان نے چار فلموں میں کام کیا تھا تو وہی پر شاروک خان نے بھی چار فلموں میں کام کیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاروک خان یا سلمان خان آخر کس ابھی نے تاکھی موویوں نے مائی تھی واضح یہ سال کس کے نام تو سبھی جان کر یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ ونے رہیے گا چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہوں بات کرتے ہیں سب سے پہلے سلمان کھان کی فلموں کے بارے میں سب سے پہلی فلم آئی تھی ان کی گرب نو جنائی سال دو ہزار چھار مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی سلمان کھان، ارواز کھان، انگریز پوری اس میں اہم کیدار میں جنائی تھی اس مووی نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم چودہ کڑو روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ میں اس مووی نے چودہ کڑو روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایفرے ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سلمان کھان کی مجھ سے سادی کروگی تھی جولائی سال دو ہزار چھار مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی سلمان کھان، اکچھے کمار، پھرنکا چوپڑا اس میں اہم کیدار میں جنائی تھی اس مووی نے باکس آفیس انڈیا پر 29 کڑو روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ میں اس مووی نے 56 کڑو روپے کی شاندار کمائی تھی اور یہ مووی ایکشن، کومیٹی، ایڈوینچر سے بھرپور فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر ہٹ سابت ہوئی تھی اگلی فلم ریلیڈ ہوئی تھی سلمان کھان کی فرم ملیں گے 27 اگست سال دو ہزار چھار میں اس میں ہمیں نظر آئی تھی سلمان کھان، ابھی شیخ بچھل اس میں اہم کیدار نظر آئی تھی اس مووی نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دھائی کڑو روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ میں اس مووی نے پانچ کڑو روپے کی شاندار کمائی تھی اور فلم باکس آفیس پر ڈشاشٹر سابت ہوئی تھی اس کے بعد اگلی فلم ریلیڈ ہوئی تھی سلمان کھان کی دل نے جسے اپنا کہا 2 دسمبر سال دو ہزار چھار میں اس مووی نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم سات کڑو روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ میں اس مووی نے تیرے کڑو روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر فلوف سابت ہوئی تھی تو دوستو آپ کے لیے وطح چلوں کہ سال دو ہزار چھار میں سلمان کھان کی ان چاروں فلموں کا باکس آفیس کلیکشن ہوا تھا پابن کڑو روپے یعنی کہ سلمان کھان کی ان چاروں فلموں نے سال دو ہزار چھار میں بابن کڑو کا کلیکشن کیا تھا چلی دوستو بات کان لیتے ہیں شارو خان کے فلموں کے بارے میں تو دوستو سال دو ہزار چھار میں شارو خان کی چار فلمیں آئی تھی ان کی سب سے پہلی فلم ریلیڈ ہوئی تھی یہ لمحے جدائی کے نو اپریل سال دو ہزار چھار میں تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی شارو خان روینہ ٹنٹن اس میں اہمکیدار نظر آئی تھی اس مووی نے باکس آفیس انڈیا پر ساٹھ لاکھ روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑوڑ سے کم کا کلیکشن کیا تھا اور فلم باکس آفیس پر ڈشاشٹر ساویت ہوئی تھی اس کے بعد سال دو ہزار چھار میں اگلی فلم ریلیڈ ہوئی تھی شارو خان کی میں ہونہ 30 اپریل سال دو ہزار چھار مائی تھی یہ فلم اس مووی نے باکس آفیس انڈیا پر چھتیس کڑو روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ میں اس مووی نے چھتر کڑو روپے کی شاندر کمائی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ ساہابیت ہوئی تھی اس کے بعد اگلی فلم آئی تھی شارو خان کی ویردارہ 12 اپریل سال دو ہزار چھار مائی تھی یہ فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر 42 کڑو روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ میں اس مووی نے 58 کڑو روپے کی شاندر کمائی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ ساہابیت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی شارو خان کی 17 دسمبر سال دو ہزار چھار مائی تھی یہ فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر 16 کڑو روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ میں اس مووی نے 28 کڑو روپے کی شاندر کمائی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر فلوپ ساہابیت ہوئی تھی تو دوستو شارو خان کی ان چاروں فلموں نے باکس آفیس انڈیا پر 95 کڑو روپے کی شاندر کمائی کی تھی تو دوستو اگر ہم بازی کی بات کریں تو سال دو ہزار چار میں شارو خان کی موویوں نے بازی ماری ہے تو دوستو تو آپ کے ان سبھی موویوں میں سیکوان سے مووی زیادہ پسند ہے اپنی رائے کمینڈ باکس میں ضرور دیں